موسیقی ڈریم ہاؤزنگ سکیم ڈرائیونڈ روڈ میں لا قانونیت کا معاملہ نیبن تحقیقات کا آغاز کر دی آئی ڈی اے محکمہ مول اور ایف بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کی ارازی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کنال ارازی چھسو پچاس سے زائد فلوٹ پروکس کیے گئے آڈٹ ریپورٹ میں انکشاف پانچ ہزار فیس لینے والے سکول بیس فیصد رقم اکتیس دسمبر تک واپس کریں محکمہ تعلیم کا حکم فیسیں واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن موطل کرنے کی بورنے اسادزہ کو کم ترقہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی موطل ہوگی گرمیوں کی چھوکیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصیں ریفنڈ کرنے پر پرائیویٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راس سپریم کورٹ کے حکمات پر ایف آئی اے اور ایف بی آر کا بڑا ایکشن زائد فیصے وصول کرنے والے 21 بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ قبضہ میں لے لیا سکولوں کے اکاؤنٹس بھی منجبید کاروائیاں لہور سمیت مختلف ازدلاع میں کی گئی سکول کے اکاؤنٹس افرانزک آرڈٹ کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی سالانہ تین لاکھ پی سے دینے والوں کے خلاف ایف بی آر کا گھیرہ تنگ غیر ریجسٹرار افراد کے بینک سے تفصیلات اکٹی کرنا شروع کر دی مرحلہ وار ٹیکس نیٹ میں لیا جائے گا سکولوں کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹرز کی بھی باری ڈاکٹروں کو اساس زاہد کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت ایف بی آر نے لاہور کے مختلف اسپتالوں کے ڈاکٹرز کا آرڈٹ شروع کر دیا 184 ڈاکٹرز کو آرڈٹ کے نوٹسز جاری تمام ڈاکٹرز سے چار سال کے اساسوں کی تفصیلات مانگیں ایرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بھوگز چھنڈا ہوتا ہے تو کر لے مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تخریبکار ہوں نیازی صاحب احتساب کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے کپتان پروار بولے چپن کمپنیز کا بڑا شور تھا اب کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رو لیا اب عوام کی خدمت کرے ورنہ معافی مان کر گھر چلے جائیں خاجہ سلمان رفی کے پروڈکشن آرڈر پوری جاری کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بیلم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں پیش ہونا پڑے گا فیاز الحسن کے جوابی بار کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادمیالہ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خاجہ برادران چیک رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کچھ پکنک منانے نہیں گئے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل فراہم نہ کرنے کا فیصلہ سترہ دسمبر کو تحریری حکم جاری کریں گے جسٹس ایل اکبر قریشی کے ریمارس ہیلمٹ کے قانون پر پابندی نہ کرنے پر اظہار برہمی موٹر سائیکل کمپنیز کے چیف اگزیگیٹیو افسران کی حفاظتک دامان کرنے کی یقین دہانی سی ٹیو سمیت متعلقہ حکم عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے درکواست گزار ازر صدیق ایفوکی ترک کمپنیاں شہر کی صفائی سترائی میں ناکام ناقص کارکردگی کھل کر سامنے آگئی روزانہ تین سو سیزائد شکایات ایم ڈی الڈی وی ایم سی بی آگ بگولہ البراک اور اوز پاک پر دو کروڑ روپے جرمانہ بہت ہو گیا اب ذمہ داروں کو سامنے لائیں گے ایم ڈی فاروخ بار ڈیپٹی سپیکر کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس خالی سلمان رفی کے پروڈکشن آرڈر کا معاملے پر کمیٹی قائم وزیر قانون بشارت راجہ سربراہی کریں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی نمائندگی مل گئی پنجاب اسمبلی میں بھی ملک اسد خوکر کی جیت کا جشن میاں محمود رشید اور دیگر ارکان نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی کل کا الیکشن ریپرینڈم تھا سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید سینئر سبائی وزیر عبدالعریم خان بولے کم آرڈن سے الیکشن جیتے مگر ہم کچھ ہیں انتخاب میں کوئی حکومتی مشنری استعمال نہیں کی گئی سلمان رفی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی تجویز کی بھی ہمائے زمنی الیکشن میں کامیابی ملک اسد خوکر رزلٹ لینے آر او آفیس پہنچ گئے پی پی ایک شورٹ سٹ میں مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے نون لیگ کے رانہ خالد قادری کی ریٹرننگ افسر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست ملک اسد خوکر کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کی استعداد ملکی معیشتر تباہی کے دھیانے پر ہے گزشتہ حکومت کے منصوبے بند کر کے پیسے ضائع نہیں کر سکتے نون لی کے دور میں چلے والے منصوبے مکمل کریں گے گونا پنجاب چودری سرور کی میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں پھر نیچے نمائش کا اقتطا سٹالز کا بھی دورہ تاریخ پر تاریخ سو روز کے وعدے پورے ہوئے نہ سو روزہ تقریب کی تاریخ فائنل ہو سکی پنجاب حکومت نے تقریب کی تاریخ ایک بار پھر آگے کر دی اب تقریب سترہ دسمبر کے بجائے بیس یا بائیس دسمبر کو ہوگی نون لی کے لیے ایک کے بعد ایک پریشانی اب رانہ سناؤلہ کی باری سابق وزیر قانون پنجاب نیب کے ریڈار پر رانہ سناؤلہ پر فیصل آباد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کرانے کا الزام انڈر پاس کا روز تبدیل کر کے منپسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا میچو اورنج چین منصوبے کے لیے گراؤنڈز کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈز کے استعمال کا انکشہ ایل ڈی اے نے ایم ایو کالج کی گراؤنڈ بھی اورنج چین کے لیے مفت استعمال کی ایم ایو کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے ایل ڈی اے کو درخواست گجرات پولیس فنڈ میں ستر کروڑوں کی مبینہ کرپچن سابق سی ٹیو رائے جاز احساب عدالت میں پیش جسمانی ریمانڈ میں ایک روز کی توسی کل دوبارہ پیش کرنے کا حکوم سات سو ستتر افراد کی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس آسیف آشمی کا جیڈیشل ریمانڈ میں سات روز کی توسی ڈی جی نیب نے گجرات پولیس کرپچن کیس کی انکوائری تحقیقات کے مراحل میں داخل کرنے کی منظوری دے دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر افسران کی تائیناتی کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا ویروکریسی پر سیاسی اشرافیہ کے اثرات گوڈ گورننس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کی تائیناتی سے سیول سرویس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئیں پبلک سیکٹر کمپنی سے مطالق سپریم کورٹ کا عبوری حکم نامہ جاری بہبود عبادی پنجاب کے ملازمین کے لیے بڑی خوش قبری پنجاب حکومت کا بائیس اطلاع میں بہبود عبادی کے کانٹریکٹ ملازمین کی مدت ملازمت توسیق کا فیصلہ کانٹریکٹ پر بھرتی 3596 ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیق اسمبری وزیرعالہ کوئی سال محکمہ بہبود عبادی کی پنجاب اسمبلی میں محکمانہ ریپورٹ جمع امرجنسی میں آنے والے مریضوں کا خیال رکھنا اسپتال کے عملے کا فرض ہے مریض کو خون لگاتے وقت اسے چیک کرنا ضروری ہے صبح وزیرستہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں سمینار سے خطاب سونے کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے چوبیس کرات فیٹولہ سونہ پینسٹھ ہزار آٹھ سو روپے تک جا پہنچا روہ سال سونے کی قیمتوں میں نو ہزار پانچ سو پچاس روپے سے زائد کا اضافہ ہوا سونے کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چوبیس کرات فیٹولہ سونہ پینسٹھ ہزار آٹھ سو روپے تک جا پہنچا میوی کے بعد شوہر بھی مشکل میں آگئے ایف بی آر نے فلم سٹار عرباز خان کے خلاف بھی کاروائی شروع کر دی کامیابی کے میدان میں پنجاب گروپ اف کالجز کی اونچی اڑان انٹر میڈیر کے امتحانات میں بھی باز ہی مار لی پہلے تین پوزیشن ہولڈرز ہونہار طالبات بنی لہور نیوز کے پروگرام جاگوی لہور کی مہمار اساتذہ کی میند کو کنجی دیا قرار کامیابی کے گر بھی بتائیں جب آوگی تو کھویا خواف آوگی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنہ ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے جو ہوں جون ایلیا ہوں جناب زمانے کی تلخیوں اور بیتنائیوں کو بینقاب کرتے باغی شاعر جون ایلیا کی ستاسی بین سال گرہ